ہنو اسلام علیکم جیسے کیا فرڈ رہمے گائیں ٹوینٹی فائیو اپیسوڈ کا پروپ مو جو ہے وہ آ چکا ہے پیسلی کس میں دکھا ہے گیا جب آج اپنی ٹریننگ کے لئے جو ہے وہ دوسرے موج گئے آبا ہے وہ یہاں پر بریشا کا ڈاکلا مگتا چاچا جو ہے وہ اچھے سے کالج میں کروا دیتے ہیں جاپر شفا بھی پہلے سے پڑھ رہی ہوتی ہے جب بریشا پہلے دن جاتی ہے کالج میں تو وہاں پہ سٹوڈن کے ساتھ وہ جو ہے اپنا سخت رویہ رکھتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی سٹوڈن کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے کلاس روپ میں بھی وہ پتہ میزی کرتی ہے وہاں پر ایک مشہور کہیں گے جو کہ بہت بدماش گروپ ہے یہ ان کے ساتھ بھی درائی جھگڑا کرتی ہے جس کی شکایش شفا آ کر جو ہے وہ گھر پر بہات سے کرتی ہے کہتی ہے اس کا رویہ بہت زیادہ برا ہے جس پر مہیک بہت شور مچاتی ہے کہتی ہے کہ آپ کو میری بیٹی کی شادی کی اتنی فکر کیوں کھائے جا رہی ہے جو دوسروں لوگوں کے سامنے آپ اسے پیش کر رہی ہیں کہ اتنی پروہ فکر تھی تھا آپ اپنے وہاں کی دولن بھی تو اسے بنا سکتی تھی یہاں پر مہروم نیسا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور دادی جو ہے اسے بلوا کر کہتی ہے مہیک سے کہ تم مہروم نیسا سے معافی مانگو تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا جس پر مہیک کو معافی مانگنے پڑتی ہے یہاں وہ وریشہ کو حقا کہتی ہے میں بہت زیادہ مز گئی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں وہ وریشہ جو ہے پارٹی میں جانے کے لئے بزید ہوتی ہے جس پر مہیک اسے بہت منع کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی چوری چھپے جاتی ہے اور مہیک کو کروالے کو بولنا پڑتا ہے کہ وریشہ چل گئی ہے جس پر مہیک کو کروالے کہتے ہیں کہ اسے اس طرح سے بھکا نہیں سونا چاہیے تھا اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا تم اس کو حیال لکھا کرو یہاں نیکس اپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ میں وریشہ کی دوستیں جو ہیں وہ مہیک سے کال کر کے کہیں گی کہ انٹی بو بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کے سٹیپ فاتر اسے آ کر لے گئے ہیں اس نے بہت زیادہ ڈرنگ بھی کر لیو اور یہی بہت جب شفا کو بتا چلے گی تو بھکار آ کر اپنی ممانی سے بھی کہیں گی اور باقی گھر والوں سے بھی کہیں گی اس سب کو پتا چل جائے گا جس پر مہیک وریشہ دونوں بکھلا جائیں گی اور ان کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا اور کیا ہوتا ہے نیکس اپیسوڈ میں جینل کی ساتھ جو رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں